ڈیئر ویورز اسلام علیکم میں ہوں سنی تو آج اپنے چینل گلوریس ایڈوکیشنل سسٹم میں آپ سب لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں تو دوستو جو میرے آج کی ویڈیو اور ٹاپیگاب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کیوں کیونکہ میں نے پارٹ ون پارٹ ٹو اور پارٹ ٹری الموسٹ بنا دی ہیں جو کہ اپلوڈ بھی کر دی ہیں ٹھیک ہے اب آج یہ میرا پارٹ فور ٹھیک ہے پارٹ فور ہم نیر ٹو مذہب کے اینڈ ہے اس کے بعد ہمارا آئے گا لاسٹ پارٹ ٹھیک ہے اب یہ جو پارٹ ٹو ہے پارٹ فور رہی ہے جو کانزسٹ کرتا ہے ٹونٹی رولز پہ ٹھیک ہے جس طرح اور پارٹ سے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آج ہمارے رولز ہوں گے وہ سکسٹی سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے سکسٹی سے سٹارٹ کریں گے اور ایٹی پہ اینڈ کریں گے ٹونٹی رولز ہوں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تانا ویڈیو میں مدد پہشش کروں گے کہ چھوٹی منا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ وہ پائنٹ ٹو پائنٹ سمجھنا ہے اور ہاں یہ یہ چیز یاد آگیا ہے میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر دینا گلوریس ایڈوکیشن سسٹم کو اور ویل آئیکن کو دبانا مت پھولے گا کہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہل سکیں تو بینہ ٹائم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو رول نمبر سکسٹی رول نمبر سکسٹی جو ہمارا رول ہے وہ کیا کہتا ہے enough when used as an adverb is proceeded by a positive degree آپ positive degree کی بات آ جاتی ہے تو بس یہ نیچے ہمارا نظر جانی نہیں یہ positive degree مدلب adjectives کی بات کر رہا ہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پڑھی ہوں گی تو اس میں ہوتی ہیں positive degree ہوتی ہے comparative degree ہوتی ہے اور superlative degree ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ adverb یہ words سے زہاد ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں دو اس سے اگر آپ اس کے کریں گے تو ad for word یہ ایک ہمارے آجاتے ہیں یہ کیا بلتے ہیں parts of speech میں بھی منہ کو استعمال کر دیں ٹھیک ہے دوستو تو اب آجاتے ہم for example کی طرف تو زیادہ ٹائم اس نہیں کر رہا نہیں تو ایک رول پہ ہمارا ایک گھنٹے کا لیکچر بن سکتا ہے اس لئے میں point to point سمجھا ہوں جو کہ آپ کے mcq اس بیسٹے میں بہت زیادہ important ہیں incorrect sentence ہمارا جو ہے is greater enough to pardon you اب یہ جو correct sentence ہے is great enough to اب یہ آگیا ہمیں نہیں دیکھنا اصل میں ہمیں دیکھنا ہی اس چیز پہ ہی جو اس نے use کیا اب اس نے positive degree use کی ہے ٹھیک ہے اور ایدھر use کی ہے great greater ٹھیک ہے تو اس نے use کی comparative degree ٹھیک ہے اب سپر لیٹیو ڈگری ہوتی greatest ٹھیک ہے اب کیوں اس نے ایدھر great use کیا اور greater use کیا مسئلہ ہمارا ایدھر ہے اصل میں آپ کو دیکھنا ہے اب اس کے لئے ہمیں جانا پڑتا ہے تھوڑا ساگی enough to ٹھیک ہے اب ایدھر یہ دیکھیں when we use an adverb اس posited by a positive degree ہم نے جب adverb use کرنا ہے دیکھیں کوئی بھی ہمارا adverb ہوگا جہاں بھی use ہوگا تو اس جگہ بھی ہمیں positive degree کا بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ rule ہے rule میں ہم کوئی argument نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر argument کریں گے غلط ہے rule کی چیزوں میں اس کچھ نہیں ہوتا rule is rule یہ چیز یاد رکھیں ہاں ایک چیز ہے ہوتی یہ پڑھانے کے لئے وہ ایک لئے چیز ہوتی لیکن rule کے اندر argument نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں 61 کی طرف rule number 61 ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو ہم رکھ دیا تھا مجھے آپ کو یاد ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو 61 two negative cancel each other ٹھیک ہے وضع بہت چیز ہے two negative cancel each other دو الگ سنتے سے cancel کر دیں گے ایک بچھرے کو کیوں وجہ کیا ہے rule ہے بھائی لیکن اب یہی چیز اگر آ جاتے ہیں ہم methamedics میں دو negative چیز ملکے ایک positive چیز بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ methamedics کی language اب یہ ہے ہماری انگلیش کی language ٹھیک ہے تو آپ ہر language میں فرق ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک چیز کو ایک طریقے سے نہ لیں اب آیا دیں تھوڑا آگے rule میں hence two negative should not be used in the same sentence unless we make an affirmation اب دیکھیں یہ ساف ساف ادھا لکھ رکھا hence two negative ملضب دو negative جو ہمارے ہیں وہ use نہیں ہوں گے in the same sentence unless we make an affirmation condition دے رکھی اس نہیں دے موسیقی کیونکہ meaning ہمیں confuse کر دیتی ایک word کی ہمارے پاس بہت meanings ہوتی ٹھیک ہے اس کے بارے میں شاید ہی کچھ لوگوں کو پتہ ہو کیونکہ word کی بہت meanings ہوتی ہیں انگلیش انگلیش میں لگے اور بھی دوسری ہے ٹھیک تو انگلیش میں بھی دوسری ہوتی ہے ٹھیک آپ نے word meaning پڑھاؤ جس کو vocabulary کہتے ہیں اس پہ ایک lecture بنا پڑھائے آئیے بٹن شور آگا اس پہ ٹھیک کرنا ادھر سے ویڈیوز مل جائیں نہیں تو میری english language ایک ایک بڑی playlist اس کو میرا جو پڑھی پڑھانے گا طریقہ مل جو پڑھ پڑھانے ٹھیک ہے تو اب اس کو فالو کریں 62 پہ آج at present means at present time presently means shortly these should not be used and not be confused کیا لکھا پڑھائے سمجھ ہی نہیں آرہا کیوں سمجھ نہیں آرہا سب سے پہلے اگر چیز سمجھ نہیں آئے اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کے لئے دیا incorrect sentence اور correct sentence تو سب سے پہلے آپ آجاتے incorrect sentence پہ جب جیسے incorrect sentence پہ آتے ہیں تو ادھر صاف شو ہوا ہوا ہے nothing more can be done presently nothing more can be done can be done at present اب کیوں اس نے یہ کرا ہے presently means shortly ٹھیک ہے اب اس نے ادھر بتایا بھی یہ rule کا حساب کتاب ہے ٹھیک ہے اسپرنس تو یہ rules کو دیکھیں مہین چیز ہے rule کچھ چیز لیکی پڑی present means at present time یہ تمہیں پتا ہے presently means shortly یہ میں شاید نہیں پتا تھا شاید شاید مراد نہیں پتا تھا یہ سمجھ یہ shortly سمجھ لیں اب correct sentence ہمارا یہ nothing more can be done at present at present mean present time he will come back at present he will come back presently یہ کس طرح ہو رہا ہے اس طرف ہی تو آتے مسئلہ یہ یہ ہے اب ادھر دیکھیں present لگا رہا تھا ٹھیک ادھر presently لگا ہے کیوں لگا he will come اب آجتے اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم mistake کا نکالی اس نے at present تو 8 preposition کی mistake ٹھیک ہے تو آپ ادھر دیکھیں ادھر اس نے 8 لگا ہے ٹھیک ہے اور ادھر اس نے 8 کو غلط کر آئے کیوں یہ بھی ہماری reasonable مجھ بولتے ہیں کشتن ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں nothing more can be done at present آپ اس rule کو دیکھیں دیکھ اس میں صاف صاف اس نے لکھا ہے these should not be confused تو آپ confused نہ ہوئے present means ہے present means ہے at present time ٹھیک ہے presently means shortly ٹھیک ہے اب چلتے ہیں rule number 63 presently اور ان چیزوں پہ رول لئی ہے ٹھیک ہے تو اب آنت ہمارے rule number 63 پہ یہ پی words پہ یہ اتنا important نہیں ہے اب ہارڈ means یہ ایک دیدی ہمیشہ نے ٹھیک اب یہ بھی ایک دیدیا اب یہ بھی ایک ور دیدیا یہ بھی ایک ور دیدیا اب these two from of سمجھے لنک ٹھیک لنک کر رہے ہیں لنک کیسے یہ دیکھیں نا words کے بارے میں بات ہو رہی ادھر بھی words کے بارے میں ادھر سین یہ تھا کہ دو words کے بارے بات ادھر تو بہت سارے words دیئے میں he tried hardly to win the race ٹھیک ہے یہ sentence ساری لگ لگ نہیں he tried to he tried hard to win the race تو hardly نہیں ہوگا hard ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہے roll number 63 تو اس کا دوسرا example ہم دیکھ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے تو incorrect sentence ہمارا she has eaten hard anything today تو correct sentence ہوگا she has eaten hardly anything today تو ہمارا correct sentence یہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو بینہ time waste کیے ویڈیو کو like کریں subscribe کریں ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں incorrect sentence دوبارہ ایک طبعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں she has eaten hard anything today تو correct sentence ہوگا she has eaten hardly anything today اب آجاتے رول نمبر 62 اور 63 کے بارے بات کرتے ہوئے تو انہوں کو سمجھنے کے لئے رول نمبر تھوڑا confusion ہے کیوں کیونکہ کچھ words پہ رول ہیں اور میں جن rules کو بتا دے تو important ہے انہوں کو فالو کریں ٹھیک تو اب بات ہمارے 64 کی طرف تو پڑاؤں کو سارے بے آپ کو ٹھیک چھلا لیں مچ is used before past participle and adjectives or adverbals of comparative تھکری ویری is used before the present participle and adjectives and adverbs of 64 ہم نے ڈھول پڑا ٹھیک ہے تو اب اس کے incorrect sentences اور correct sentences کی طرف آ جاتے ہیں تو incorrect sentence ہے اب آرے پاس the news is much surprising یہ دیکھیں the news is much surprising ٹھیک ہے اب اتھر much کی mistake ہے اور ویری کو اس جگہ ویلی کیا much is before past participle تو آپ کا homerak آ چکا ہے past participle کے بارے میں ٹھیک ہے یہ آپ حم رکھیں participle سے یاد کرنے participle ہوتے ہی کیا ٹھیک ہے دوستو اب آیتے ہیں adjectives or Adwords Comparity where is used before the present participle تو participle آپ کا homerak ہے سارے participle پر آپ work کر گائیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو news is much surprising اب یہ present participle and adjective positive degree much is used before past participle so یہاں پہ news ہے news is is آپ دیکھ رہا ہے کس helping work ہے ادھر سے آپ انداز لگا لیں کہ much use ہو or very use before the present participle ٹھیک ہے تو ایک ہوتے ہمارے present participle ایک ہوتے part participle helping work is MR kis helping work ہے آپ جانتے ہیں مجھے زیادہ بتانے ضرورت نہیں ہے تو آپ کوئی دیکھے نا میں اس پہ بحث تھوڑی کرنے بیٹھ ہوں اس دن آپ پتہ ہے present tense کے اندر آجائیں ٹھیک ہے present simple کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بھی ہم ایک الگ level کے اندر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ books کے اندر بہت اقتلافات میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں intense کے اوپر بحث نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ sentence ہو چکا ہے ہمارا correct sentence تو آجا I was very surprised at hiring the news ٹھیک ہے تو یہ ہمارا incorrect sentence ہے اب آجا correct I was much surprised کیونکہ past آگیا دیکھیں یہی تو بات چل رہی تھی کریں میں بولنا کیا چاہتا ہوں ٹھیک ہے I was much surprised اب اتھر much کیونکہ past ہے ٹھیک ہے دوبارہ اوپر چلتے ہیں تو ادھر جو اس نے use کیا ہے کیا بولتے ٹھیک ہے اس نے جو much use کیا ہے مچ ادھر جو رانگ کرا گیا اس کی وجہ سے کیا گیا is جو ہمارا ہلپنگ ورم ہے وہ کس چیز کا ہے ٹھیک ہے یہی چیز آپ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں I was much surprised پورا sentence دکھر آئے کہ یہ کیا ہے past کیا ہے تو باس زیادہ بیش نہیں کرتے بڑی ہو جائے گی ویڈیو 65 کی ہارڈ جاب ٹھیک تو یہ دکھنے میں ہی sentence لگ رہا تھا incorrect والا ٹھیک it is hard job ہو ہی بولے گا it is hard job ہوتی ٹھیک ہے دوستو اب چلتے ہیں rule number 66 کی طرح 66 ہمارا تھوڑا سا important rule ہے کیوں کیوں کیا آتے نا دکھاتا ہمیں کیا توڑا سزادہ نہیں ago is always used with past indefinite tense ٹھیک ago is always used with past indefinite tense ٹھیک یہ چیز اگر یاد ہو گئی تو بس آپ سمجھ لیں بہت اچھے آپ ہی نیش وائل بن سکتی جی اب جہاں پہ کوئی چیز always لگ جائیں تو ago is used with past indefinite جس میں بھائی ابھی دیکھاتا میں کون س ہوتے یہ i came a month ago 67 at present mean this moment is truly used زیادہ آگے چلے گا یاد 63 63 63 63 63 63 63 67 64 % moment end and future presently and shortly are used for future um e this is unique your x turnaround is used with past دوستو اب چلتے ہیں سکسٹی سیون کی طرف ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے اگر یہ کچھ اگزمپل سکسٹی سیون ہے یہ سکسٹی سیون تو فرنز تمہارا سکسٹی سیون نمبر یہ رہا ے ایڈ پیزنٹ میں ایڈ اس مومنٹ اینڈ ایڈ پیزنٹ انسویں شورٹلی فیوٹیا ہے جنریلی یووز انڈیفنیٹ ہے سیم ٹوزیم ہے کچھ فرق نئی ہے اب یہ دیکھیں پیزنٹ لی ہیئی سی تھیورو بس ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں پیزنٹلی جو ورڈ ہی نا ایدھر سے میں اپنے ایکسپین سے بتا رہا ہوں یہ بہت کم بھیوز ہوتا ہے نا ہولا ہولے برابر کوئی بھی option میں اگر presently آئے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ زیادہ تر وہ option ٹک نہیں کریں کیونکہ یہ option آتا ہی نہیں ہے تو present word ہوتا ہے تو اب چلتے ہیں 68 کی طرف early means just after the beginning of anything and soon means just after a point of time یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا اسی سے related آج ہمارے words سے related بہت کچھ دنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب meaning کے اوپر زیادہ focus کریں ٹھیک ہے تو میں آپ کو translation کرنے نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو just after the beginning of anything ٹھیک ہے کس کی معنی ہے early کی meaning ہے just after the beginning of anything ٹھیک ہے soon آ جاتا ہے early and soon soon کی meaning ہے just after a point of time اب دیکھیں ڈے ایک 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 زیمپل دیا roses blooms early this spring ٹھیک ہے تو یہ rule اتنا important ہے ہی بھی نہیں چلتے ہی ہم اپنے rule no.69 کی طرف اب یہ rule آپ کو tick کر لے important rule 69 ٹھیک ہے tick مار لے اپنے ذیہان میں کہ 69 یہ rule important ہے The sentence which starts with seldom, never, hardly, rarely, or scarily takes an inverse structure. The word plus subject structure for example, seldom I had seen such a beautiful sight. incorrect sentence ہے یہ, ٹھیک ہے کیوں, کیوں incorrect sentence ہے, ٹھیک ہے تو اب آجتے ہیں ہمارے rule number 1, تو یہ ہمارا تھا correct sentence seldom I had beautiful sight, ٹھیک ہے تو incorrect sentence ہمارا یہ ہے, یہ ہمارا correct sentence ہے, ٹھیک ہے seldom I had seen such a beautiful sight, تو incorrect sentence جو ہمارا تھا رکھیں یہ تھا, seldom I had seen such a beautiful sight, ٹھیک ہے تو اب آجتے ہیں ہمارا correct sentence, seldom I had seen such a beautiful sight, ٹھیک ہے دوستو تو آجتے ہیں ہمارا 70 پہ, تو 70 والا rule اتنا important نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو, تو اس rule کو کرتے ہیں skip لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لئے سمجھنے home رکھیں بس اس پر تھوڑی سی دیکھ لینا rule پہ اتنا important نہیں ہے اور آتا بھی نہیں ہے آپ کو یہاں سے دیکھ کے یہ اندازہ ہوگا کہ rule کس طرح کا ہے کس طرح کی sentence ہے تو یہ rule پوچھا نہیں جاتا, 70 rule لے جاؤ 73, لیکن یہ پڑھانا ہے نا 100, اب لازمی بات 100 rules پورے تو نہیں آئیں گے کچھ rules سیسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں پوچھی جاتے بالکل جس میں 70 لازمی ہیں میں بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا دھم میں دے دیتا ہوں دیکھ لیں آپ اس کو ایک دفعہ ایک دفعہ آپ کے سا کے لئےasion انجور پہ میں بھی اپس کاریoo انجور پہ بھی موسکتے ہیں سیسے ہوں کہ بھی خوبی روئی کچھ سکتے ہیں سیسے ہوں تو جنگی بھی موسکتے ہیں ٹھوڑا دیکھنا موسکتے ہیں پہ بھی موسکتے ہیں موسکتے ہیں سکتے ہیں موسکتے ہیں کی طرف آگ چکے ہیں ہم کنجیکشن کی طرف F کٹیگری میں ٹھیک ہے تو 71 کشتہ نے 2 کنجیکشن شود ناٹ بی یوزد ان سینٹنسز کیسے اب میں واقع بتا دیتا ہوں کہ دو ساب ساب لکھا پڑا رول کے اندر 2 کنجیکشن شود ناٹ بی یوزد ان سینٹنسز کوئی کنڈیشن نہیں کوئی کچھ نہیں یہ رول ہے 2 کنجیکشن ایک سینٹنس میں یوزد نہیں ہو سکتی وہ کیسے although she was tried but she still went on working اب دیکھیں although she was tried and she still went on working کیا but use نہیں گرا کیونکہ یہ کنجیکشن یوزد نہیں ہوتی سیم ٹائم پہ ٹھیک ہے فرنس تو سیم ٹائم پہ ہماری کنجیکشن یوزد نہیں ہوتی تو یہ رول تھا ہمارا 可以 71 ہمارے clear ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے کیا furniture 72 پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو بات ہمارے چل دیتی کنجیکشن پہ ٹھیک ہے کہ اب کنجیکشن کے بارے میں ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کنجیکشن ہے کیا ٹھیک ہے تو کنجیکشن 2 جگہ پہ use نہیں کنجیکشن سمجھ لیں کن اور جنکشن کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ چیزوں کو ملاتی یہ سمجھ لیں بٹ یک سینٹنس میں دو بار use نہیں ہوتیعین مجھے دو کنجیشن آل دو شیواز آل دو لکھا پڑھا ہے نا اسے اندر پہلے اس پہ جا دیں اب آجتے ہیں 72 کی طرف ٹھیک ہے تو بوت شود بی فالوڈ بائے انڈ it شود بی یوزد ان دی پازیٹیف سینس ان دی نیگیٹیف سینس نائیدھر اور نار شود بی یوزد ان دی پیس اف پوت ان خریف سینٹس ہے بوت روی از ویل از راجہ وار پیزر دیر روی از راجہ وار پیزر دیر اب کارک سینٹس کی طرف آتے ہیں بوت روی اینڈ راجہ وار پیزرنٹ دیر اب کیا ہے اس در جگہ ہے اس ویل از اس نے ادھر یوز نہیں کیا کیوں کیونکہ ادھر بوت یوز ہو چکا تھا فیلے وجہ آپ کے سامنے اس ہوتا روی اینڈ راجہ روی اینڈ راجہ اس ویل از جو اب آگے لگانا چاہتے ہیں تو پھر ایپ یوز ہو سکتا تھا اب اس نے بوت یوز کر دیا مسئلہ ایدھر بوت شود بی فالوڈ بائی اینڈ ٹھیک ہے اب بوت کی وجہ سے ایدھر اینڈ لگا دیا ہے اس نے ایٹ شود بی یوز ان پازیٹیف سینس نائیتر نار شود بی یوز ان پلیس اپ پوت ٹھیک ہے فرنس تو ایدھر اینڈ لگا ہے اور بوت کے بعد اینڈ لگتا اس ویل از راجہ نہیں لگتا ٹھیک ہے تو ہمارے سیونٹی تھو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب سیونٹی تھری پہ آتے ہیں ہم اپنے تو ایدھر اور نائیدھر اور نو یہ تینڈ ورڈ ہمیں دیئے ہیں بوت نیچے بھی ہیں بوت انڈ ناٹ ناٹ اونلی بٹ آلسو شود بی فالوڈ بائی سیم پارس اپ سپیچ یہ سمجھنے ہی بات کیوں کیونکہ اب چلتے ہیں ایدھر انگرہ سینٹیز ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اس ناٹ اونلی لاث اس ٹکیٹس بٹ آلسو اس لگیج کیسے اب دوبارہ دیکھ لیں اب دیکھیں he's not only lost his ticket but also his luggage he lost only his ticket but also his luggage mistake کا ہے only کی طرف ہے he's lost یہ دیکھیں آپ دیکھیں he lost not only his ticket he not only lost his ticket تو sentence کی ایک structure میں mistake ہے not only lost کی بات لگانا پڑے گا ٹھیک ہے پرنس تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ویڈیو تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کر بلائیں گے تو ہمارے سونٹین رولزوں پر چل رہے تھے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اس سے پہلے ٹھیک ہے تو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو تو کمنٹ کر کے بتائیں تو پھر آپ فیس بک پیج ہے گلوریس رائیٹ ٹھیک ہے تو فرس پر شو ہو جائے گا گلوریس رائیٹ تو انشاءاللہ تعالی آپ اس میں میسیج کر کے مجھے بتا سکتے اور میں آپ کو رسپانس بھی اچھا دوں گا ٹھیک ہے سیونٹی فور کی طرف آ جاتے ہیں ہمارے تو سیونٹی فور ہے نائدر شوڈ بی فالوڈ بھائی نار آئیدر شوڈ بی فالوڈ بھائی اور بو دیز شوڈ نارڈ بی کنفیوز آپ کنفیوز کی بات کرتے تو آپ کنفیوز نہیں ہونے اس سنتیز میں ٹھیک ہے تو فور کنفیوز نہیں ہونے وہ ڈالوو یاد رکھنے گھبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے نائدر شوڈ بی یہ دیکھیں ہی تارے سنتیز نائدر شوڈ بی فالوڈ بھائی نار آئیدر شوڈ بھائی اور بو دیز شوڈ نارڈ بی کنفیوز ٹھیک ہے پرنس اب بو دیز شوڈ اب انکریک سنتیز دیکھیں ہی واشت نائدر ہیز ہینڈ اور ہیز فیس تو ہی واشت نائدر ہیز ہینڈ نار ہیز فیس کیوں نار لگا ہے کیونکہ اب آ جاتے ہیں بار نائدر شوڈ بی فالوڈ بھائی نار اگر ہم نائدر یوز کرا گیا ہے تو نار لگائیں گے یہ دیکھیں لگا ہے نا بھئی نار لگے گا جب نائدر یوز کیا ہے ٹھیک ہے نائدر کے بعد نار لگنا ہی لازمی ہے بہلے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے پھرینز تو اب چلتے ہی ہم سیونٹی فائیب کی طرف نو سونر شوڈ بھی فالوڈ بھائی دین ناٹ بٹ اور دین نو سونر تو انکرے سنتیز ہمارا ہوگا نو سونر دو آئی فینش دس بک دین آئی شل بگن این ارہا ٹھیک ہے نو سونر دو آئی فینش دس بک دین آئی شل بگن این ارہا ٹھیک ہے تو کریکس انکرے سنتیز ہمارا ہوگا نو سونر دو آئی فینش دی بک ٹھیک ہے پھرینز تو اب آج ہے کہ سیونٹی فائیب رول نمبر ہمارا چل دا تھا تو نو سونر شوڈ بھی فالوڈ بھائی دین ناٹ بٹ اور تین اب یہ دیکھیں نو سونر دو آئی فینش دی بک دین آئی شل بگن این ارہا تو اب ہمارا نو سونر دو آئی فینش دی بک لگائے ٹھیک ہے فینش دیس بک نہیں ہوگا دین آئی شل بگن این اینا در ٹھیک ہے تو ادھر دیس نہیں دی بک لگے گا ٹھیک ہے دوستو اب چلتے ہمارے رول نمبر سیونٹی سکس کی طرف تو سیونٹی سکس ہمارا رول نمبر ہے ہارلی این سکیرلی شوڈ بی فالوڈ بھائی وین اور بیفور بٹ نوٹ بٹ نوٹ بائی دین آٹے یار یہ وارڈ والا سینٹنس کنفیوز کرتے واقعے میں یار کنفیوز دیکھیں میں بتا رہا ہوں جو بندہ پھستا ہے یہ ان سینٹنس کے وجہ جو پھستا ہے یہ وارڈ کے وجہ ہوتے ایمپورٹن نہیں ہیں لیکن یہ کبھی کبھا دے دیتے ہیں اٹھا کے اور کنفیوز ہو جاتے ہیں بندہ کہ وارڈ یار وارڈ کو کون دیکھتے ہیں اب آئیت ہمارا انکریک سینٹنس کی طرف تو انکریک سینٹنس ہمارا ہے ہارڈلی ڈیڈ آئی ریچ دی سٹیشن دین دی ٹرین لیفٹ ٹھیک ہے تو ہارڈلی ڈیڈ آئی ریچ دی سٹیشن وین دی ٹرین لیفٹ اب اس میں پتہ ہے کیا اب آپ کو ساف ساف دکھرا ہوگا کہ اس میں دین لگا پڑا اس میں دین نہیں لگا پڑا کیوں نہیں لگا ہے کیونکہ ہارڈلی سکیل شوڈ بی فالوڈ بھائی دی وین ٹھیک ہے نوٹ دین ٹھیک ہے دین کو فالو کرتے ہیں ہارڈلی سکیلی بس یہ چیز ہے یہ رول ہے رول is رول اس میں کچھ تانک نہیں ہوتے کیوں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ چیز یاد رکھتے ہیں رول ہے تو رول ہے تو اب چلتے ہیں سیونٹی 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 کتاب دی دیٹس شوڈ نوٹ بی یوز بی فور اس سینٹینس اس ڈیڈ آئیٹ سپیچ and before interrogative adverbs and pronouns in the indirect speech ٹھیک ہے تو اب یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا سینٹینس کیوں تو انکریکس سینٹینس he said اب آپ نے پڑھا ہوگا نا he said date I shall go there ٹھیک ہے he said I shall go there اب date کیوں نہیں لگایا date آپ پتہ کب لگتا ہے direct کیا بولتے ہیں اب یہ ہے ہماری indirect speech اب direct speech بنائیں گے اس میں ہمارا date لگے گا ٹھیک ہے indirect confuse کر دیا یہ ہے confuse ہے نہیں indirect to direct جب ہم کامہ ہٹاتے ہیں جب ہم date لگاتے ہیں زیادہ اتر مدلب 99% کچھ condition میں date نہیں لگتا لیکن تقریبا زیادہوں میں لگتا ہے ٹھیک ہے فرنس تو ہمارا اچھی طرح ہوگا تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آرہی ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کرنا مد بولے یا چینل کو بھی ٹھیک ہے اور کمنٹس میں بتاتے رہیں کہ ویڈیو کس طرح اچھی لگ رہی اور فیس بک پیج گلوریس رائٹ ہے یاد رکھنا اب چلتے ہیں ہم کچھ اور سنٹنس کی طرح he asked me that who I was correct he asked me who was he asked me that who I was دیکھیں یہ سنٹنس تو correct لگ رہا ہے لیکن correct کیوں نہیں he asked me who was یہ correct کیوں ہیں اسی وجہ سے تو rules ہوتے ہیں کچھ rules ہمیں دیکھیں اب میں آپ کو چیز بتاتے ہیں کچھ rules ہمیں سے لگتے ہیں کیا یہ غلط ہیں لیکن rules ہیں تو ہم ہیں rules ہیں تو انگلیش ہے کیونکہ rules کے بغیر کچھ چیز ہے ہی نہیں یہ rules پڑھا رہا ہوں rules میں questioning نہیں ہوتی rules is rule بولتے ہیں rule is rule یہی سین ہے ادھر بھی ٹھیک جو تو اب آجاتے ہیں uses of reposition اٹھتر objective case جو ہمارا ہے of noun or pronoun is used after preposition of noun اور noun جو ہمارا اب دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے incorrect I do not depend on he ٹھیک ہے اب sentence ہمارا جو correct I do not depend upon him ٹھیک کیوں he تھا ادھر him use ہوا اب چلتے ہیں 79 number rule کی طرف ٹھیک تو preposition دیکھیں 79 آگیا ہمارا بہت important rule ٹھیک important rule یہ 79 کیوں کیونکہ preposition کی بات کر دی اس نے ٹھیک MC کی use base test میں اور competitive exam میں بہت زیادہ use ہونے rule یہ بھی ہے ٹھیک preposition use after two words must be made clear if these two words are connected by اور are ٹھیک ہے and by and اور اور لکھا رکھا اس نے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ اور ہوگا ہمارا ہے کی ہے she is conscious and engaged in her work اب دیکھیں he is conscious of and engaged in her work conscious of لگا ہے کیوں لگا ہے اس نے آپ کیونکہ بھائی یہ rule ہے ٹھیک ہے اب ہم پڑھ کیا آئی ہے یہ دیکھیں preposition use ٹھیک فرنس تو ہمارے 79 rule بتا دیا میری پورا rule کیوں پڑی پین کرتا ہے rule ٹھیک ہے تو ادھر ہم نے off لگا ادھر نہیں لگا ٹھیک ہے تو آجاتے ہمارے final rule کی طرف تھوڑا سا important ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں لیکن ہے بہت important rule ٹھیک ہے 79 already if a principal verb is used after about after at before for from in on at at نہیں to ہے ٹھیک ہے تو at ہمارا پہلے ہو چکا ہے then that verb must be in ing for form جو verb کا ایک ہوتا ہے ہمارا first form second form third form fourth form fourth form کم بتے ing form جو اس form do it ٹھیک لیکن نہیں غلط ہے کیونکہ ing ki bade dhi rool میں to ing dhe you prevented me from doing it کیونکہ اس کے اندر اس نے بات کر دی ہے دوستو ویڈیو کو سبسکراب چینل کو ضرور سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن دوار نہ نہ بھولیں تا کے میری